اگر آپ کو ایک پلاسٹک کی بوتل ایک ساٹھ میلی لیٹر کی بڑی سرنچ چاہیے ایک فلیکسی ٹیوب چاہیے اب سب سے پہلے جو ڈھکن ہے بوتل کا اس میں آپ اس لچیلی ٹیوب کو بلکل ٹائٹ فٹ کر دیں اس میں سے کوئی لیکج نہ ہو اس کے بعد میں آپ ڈھکن کو بوتل میں ٹائٹ فٹ کر دیں اس جوائنٹ سے کوئی لیکج نہیں ہونا چاہیے اب جو ہماری جو پائپ ہے یہ لچیلا پائپ ہے اس کے دوسرے سریکوں پر آپ ایک ساٹھ میلی لیٹر کا بلکل برینڈ نیو سرنچ لیں اور اس کو فٹ کر دیں اور انت میں ایک نئی انجیکشن کی سوئی لیں اور اس کو بوتل کے پیندے میں گھسا دیں اب فوارے کا سارا سامان تیار ہے اپریٹس تیار ہے اس کے بعد میں آپ اس اپریٹس کو اٹھائیے اور جو سوئی کا نشلہ حصہ ہے پلاسٹک والا اس کو ایک رنگین پانی کے گلاس میں ڈبو دیجئے اور اس کے بعد میں آپ بڑے سرنچ کے پسٹن کو نیچے کی اور کھینچئے اس سے بوتل کے اندر ایک پارشل ویکیوم ایک نروات پیدا ہوگا اور نیچے سے رنگین پانی ایک دم فوارے جیسا اوپر بوتل کے اندر اٹھے گا یہ فوارہ دیکھنے میں بے حد ہی سندر لگے گا اور یہ بہت دیر تک چلے گا کیونکہ سوئی کی نوک میں سے بہت ہلکے ہلکے پانی آئے گا آپ سوئی کی بجائے چاہیں تو پرانی ریفل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پیوک کو اگر آپ ریفل سے دہرائیں گے تو کیونکہ ریفل موٹی ہوتی ہے اس بار بہت زیادہ ماترہ میں آپ کے فوارے میں سے پانی اندر آئے گا اور بوتل بہت جلدی بھرنے لگے گی پر اس کا نظارہ کچھ الگ ہی ہوگا بہت ہی دیکھنے میں سندر نظارہ ہوگا اس فوارے کا اس کا آپ تھوڑا کلوز اپ دیکھئے اور انت میں آپ ایک چوڑے مو کی بوتل لیجئے اور اس کے اندر جو ساڑھ ملیٹرل والا آپ کا سرنج ہے اس کو ایک کم ٹائٹ فٹ کر دیجئے کوئی لیکج نہ ہو اور بوتل کے پیندے میں آپ ایک ریفل کو ٹائٹ فٹ کر دیجئے اب آپ کا پور اپریٹ استیار ہے ریفل کو گلاس میں ڈبوئیے سرنج کی پسٹن کو جیسے ہی آپ اوپر کھیچیں گے ایک نروات پیدا ہوگا بوتل کے اندر اور فوارہ تیزی سے اوپر اٹھے گا یہ بہت ہی مزیدار پیوگ ہے جس کو آپ گھر کے سامان سے بنا سکتے ہیں